آپ دیکھ رہے ہیں سماچار ایجنسی اف انڈیا میں سائن نیوز اس پر وجہ پرابت کی تھی نرمدہ پورم اس کا تتکالی نام تھا اس کے بعد ہشنگ آباد کا نام سلطان ہشنگ شاہ غوری کے نام پر کیا گیا تھا ہشنگ آباد جلے کی پراجین اتحاس کا کوئی بہت زیادہ اللیک نہیں ملتا ہے چودہ سو پانچ ایسوی میں سلطان ہشنگ شاہ غوری نے اپنے شاشنکال کے دوران اتحاسک ابلیکوں میں اس کا نام پہلی بار درج کیا تھا ان کے شاشنکال میں ہشنگ آباد کا نام نرمدہ پورم پہلی بار اس کے پہلے نرمدہ پورم نام آتا تھا اس کے بعد ہشنگ شاہ کے شاشنکال میں ہشنگ آباد کے نام سے اس کا اللیک بعد میں ملنا رمب ہوا اب ہشنگ آباد کا نام بدل کر نرمدہ پورم جو اس کا پراجین نام ہے وہ ایک بار پھر کیا جا رہا ہے ہشنگ آباد سے پنین صلی اللہ نرمدہ کل کل بہتی ہے اور یہاں پر ہشنگ آباد کے پاس ہی تبا ندی بھی ہے دونوں کی اتنے لنبے اتنے چوڑے پاٹھ ہیں پاٹھا تھات چوڑائی ندی کی وہاں بہت زیادہ ہے ہشنگ آباد میں بابی بابی کا نام جیسے ہی آتا ہے ویسے ہی ماں خلال چطربیدی پرسید قوی اور پترکار ان کا ایک اللیک سامنے آتا ہے مدوزش سرکار کے چکستہ شکشا منتری وشواس سارنگ کے دوارہ اس معاملے میں اسپسٹ کیا گیا انہوں نے کانگریس کے عاروپوں کو بھی خارج کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ جو بھی داستہ کی یاد دلائے گا ان ساری داستہ کی یادوں کو ایک ایک کر کے وسمرت کیا جائے گا اور آجاد بھارت نیا بھارت کا نرمان کیا جائے گا مدوزش راشن کے چکستہ شکشا منتری پترکاروں سے روبرو تھے سماچار ایجنسی آف انڈیا کے بھوپال بیورو سے نند کشور کے ریپورٹ خوشنگ آباد سہت دو استھانوں کے نام اور بدلے گئے ہیں چکستہ شکشا منتری وشوا سارنگ پترکاروں سے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں اور خوشنگ آباد کا اتحاس جو ملا ہے اس اتحاس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سلطان خوشنگ شاہ گھوری کے نام پر خوشنگ آباد کا نام نرمدہ پورم سے خوشنگ آباد کر دیا گیا تھا یہ سنتے ہیں مدوزش راشن کے چکستہ شکشا منتری وشوا سارنگ اس سنبند میں کیا کہہ رہے ہیں گلامی کی یاد دلاتے ہیں وہ مددہ پردیش میں نہیں رہے اسی سنکلپ کے ساتھ خوشنگ آباد کا نام بدلا گیا ہے نرمدہ مئیہ کی کرپا پورے مددہ پردیش میں ہماری جیون دائی نہیں ہے نرمدہ جی اور نرمدہ جی کے کنارے بسے ہوئے خوشنگ آباد کو نرمدہ پورم کہا جائے گا کانگریس کے نیتا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بھگوہ ایجنڈا ہے یادی وہ اس کو بھگوہ ایجنڈا مانتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی دکت نہیں ہے ہم ہر گلامی کے پرتیق کو بدلیں گے میں نے پہلے بھی کہا تھا سب سے پہلے بھوپال کا نام بدل کر بھوچپال کرنے کی مہم میں نے شروع کی تھی اور اس سبے میں نے سرکار سے مان کی تھی میں پھر یہ چاہوں گا کہ بھوپال کا نام بھی اب بھوچپال کے نام سے جانا جائے اور اس کے لیے میں پتر بھی لکھ رہا ہوں تو سنا آپ نے کیا کہنا تھا چکستہ شکریہ منتری وشواس سارنگ کا جو اتحاس ملتا ہے اس میں ہشنی آباد کا نام پہلے نرمدہ پر ہوا کرتا تھا اور جب سلطان ہشنگ شاہ گوری بیتول اور آگے ہردہ بیتول آدھی پر جب بھی ان کے دورہ اکمل کرنے کا پریاس کیا گیا تو انہوں نے ہشنی آباد کے راستے ہی وہاں جانے کے جانے کی جہمت اٹھائی سماچار ایجنسی اف انڈیا کے بوپال بیورو سے نندگی شورٹ کی ریپورٹ ہشنگ آباد کے سٹھانی گھاٹ اور نہ جانے کتنے درشنی استحل ہیں ہشنگ آباد میں ہشنگ آباد میں ایک بھارتی مدرہ کو چھاپنے کی کا بھی اکمل ہشنگ آباد میں ہے ہشنگ آباد میں بھارتی مدرہ بھی بنتی ہے اس کے علاوہ ہشنگ آباد انیک چیزوں کے لیے بہت پرصد ہے ہشنگ آباد میں سپرصد قوی ماخن لال چطرویدی بابائی ان کا کہاں تھا بابائی میں ان کا جنب ہوا تھا بابائی کا نام بدل کر ماخن نگن کر دیا گیا ہے سماچار ایجنسی اف انڈیا کے بھوپال بیورو سے نندگی شورٹ کی اے ریپورٹ اگر آپ کو سماچار ایجنسی اف انڈیا کی سائن نیوز میں ایڈیو بلیٹن ویڈیوز موسم کے اپ ڈیٹ آدھی پسند آ رہے ہیں تو آپ انہیں لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے ساتھی کمنٹ ڈاکس میں بتائیے کہ آپ کو یہ سارے ویڈیوز کیسے لگ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنی ریسرچ انیلسس ٹیم کے جریعے آپ کی جو بھی چاہتے اسے پورا کرنے کا ہم پریاس جرور کریں گے فلحال آپ سے اجازت لینا چاہیں گے جائے ہند